دیش میں بہتر علاج اور مریضوں کی سوئی دھائیں اور پلپد کرانے کے لیے قریب 1200 بیڑھ والے سب سے اونچے ہسپٹل کا نرمان چل رہا ہے راستان کی رازدانی جیپور میں دیش کا سب سے اونچا اسپطال بنایا جارہا ہے بتا دے کہ پردیش کے پورو سی ایم اشوگیلوک نے اس کی شروعات کی تھی اور اب تک اس کا کافی کام بھی ہو چکا ہے انوان ہے کہ اس اسپطال کو اگلے سال یعنی 2025 میں بھجلال سرکار میں جنتہ کے لیے شروع بھی کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ دیش کا سب سے لمبا اسپطال جیپور میں بن رہا سوائی مانسنگ ہسپٹل ہے اس اسپطال کی بیلڈنگ میں 1200 بیڑھ بنائے جا رہے ہیں 24 منجل کا یہ اسپطال قریب 116 میٹر لمبا ہے اس اسپطال کی خاص بات یہ ہے کہ کسی انہیں جگہ سے ائر لیفٹ کر لائے جانے والے مریضوں کے لیے اس اسپطال کی چھت پر ہی ہیلی پیڑ بنائے جا رہا ہے اس کا نرمان سال 2025 تک یعنی بھاجپا کی بھجلال سرکار میں ہی پورا ہونے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے اور اس اسپطال کے نرمان پر آنے والا پلکھرچ قریب 588 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے میڈیکل ٹاور کا نرمان جیڈیے یعنی جیپور وکات پرادی کرن کروا رہا ہے اس کے لیے جیڈیے نے نرمان کاریہ کا ٹھیکہ راما کنسٹرشن کمپنی کو دے رکھا ہے راستان کی پورو سی ام اشوک گیلوت نے سال 2022 میں اس اسپطال کا نرمان کا سچلا نیاش کیا تھا اس میں اوپیڈی کے علاوہ انشٹیجوٹ آف کوڈیو ریتکولر سائنس بھی بنائے جا رہا ہے راستان سرکار نے اس کا نرمان RTH یعنی Right to Health Act کے تحت شروع کیا تھا اور اس کا لکش ہے سبھی لوگوں کو سواستے سویدائیں اپلبد کرانا بھی ہے ایس ام ایس اسٹال کی پورانی بیلڈنگ پہلے سے ہی میڈیکل سویدائیں دے رہی ہے اور یہاں ہر دن قریب 15,000 مریضوں کو اوپیڈی میں دیکھا جا رہا ہے نئی بیلڈنگ تیار ہونے کے بعد ان مریضوں کو جیادہ بہتر سویدائیں مل سکے گی اس ٹاور میں کل 24 منجلیں ہوگی جہاں قریب سبھی طرح کی بیماریوں کے علاج کی سویدائیں بھی دی جائے گی بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ دیش کا پہلا ایسا اسٹال ہوگا جس کی پہلی منجل پر اسٹیٹ آف دہ آرٹ فیسیلٹی اپلبد کرائی جائے گی ٹاور میں 6 اوپیڈی, 34 جنرلوارد, 53 آئی سویو, 5 کیتلے اور 3 آپریشن تھیئٹر بنائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹاور کے نیچے دو منجلہ بھومیگت پارکنگ بھی ہوگی اور شروعات کی چار منجل تک اوپیڈی روم, سیٹی اسکین, ایم آر آئی لیب, کارڈیاک ڈائیگنوزیس, ہیمیٹالوجی, ریجیسٹریشن کاؤنٹر اور انیس ویدائیں ہوگی جانکاری کے مطابق ٹاور کے گراونڈ فلور پر فوڈ آؤٹلیٹ, ریجیسٹریشن کاؤنٹر اور دوا کی دکانیں بنے گی اس کے بعد پہلی منجل پر میڈیکل سائنس گیلری, ایڈبین بلوک, سیمینار روم, تھیئٹر اور ویٹنگ روم بھی بنائے جائیں گے وہیں دوسری منجل پر ڈائیگنوزیسٹک, ایم آر آئی, سیٹی سکین, ریڈیولوجی سرویس, نیوکلئر, میڈیسن اور لیب بنائے جا رہی ہے جبکہ تیسرے فلور پر چھے آئی سیو اور اس سے جڑی سویدائیں اپلوبد کرائے جائے گی اس کے بعد ہر منجل پر جنرل بیڈ اور روم کی سویدائیں اپلوبد کرائے جائے گی وہیں اس میڈیکل ٹاور میں سب سے اوپری منجل پر ایک ہیلی پیڈ بنائے جائے گا جہاں ایر ایمولینس کے جریعے مریضوں کو لائے جا سکے گا معلوم ہو کہ ہار ٹرانسپلانٹ سہید انہیں کئی گمبیر مریضوں کے لاج کے لیے اکثر پولیس گرین کوریڈور بنا کر واہن کو نکالتی ہے اب سوائی مانسنگھ اسپتال میں بننے والے میڈیکل ٹاور پر ہیلی پیڈ بنائے جانے کے بعد لوگوں کو آوہ گون میں آسانی ہوگی اور گرین کوریڈور بنانے کی جرعت بھی نہیں پڑے گی ایس ایم ایس ایس اسپتال کے وشیشک گیاں چکیسکوں کی معنے تو سوائی مانسنگ اسپتال میں ہر مہنے قریب سات سو مریضوں کی انجیو پلاسٹیک کی جاتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بڑی سنکھیا میں ردے روکیوں کو چکیسک سویدہ کی جرعت ہے اور سوائی مانسین اسپطال کی نائی بیڑنگ اس دشاہ میں میل کا پتھر ثابت ہو سکتی ہے یا ہر سرزیدی کے لیے دوسرے راجیوں سے بھی مریج آ سکیں گے امرجنسی میں ائر لیفٹ کر لائے گئے مریجوں کے لیے چھت پر ہی ہلیپیڈ بنائے گیا ہے